بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آل ان وان اور میں ہوں منظہ وکار تمام دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں ویورز آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے چنے کی دال اور چکن چنے کی دال یہ فرائی ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے چکن کے ساتھ آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی اور ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلیں دیکھتے ہیں یہ ریسپی کیسے بنتی ہے جس کے لائے رمان الرحیم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ویورز میں نے ہاف کا پائل لی گئے اور دو میڈیم سائز کی پیاز میں نے اس میں ڈالی ہیں اور ہم نے ان کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے ہم نے خلق بھی بنایا ہے یہ ہم نے خلق براؤن کریں جو کہ بہت ہی جلدی بان جائے گی ریورز پیاز ہمارے لائٹ سے گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی جو کہ میں فریشلی ہاتھ سے کھوٹا ہوئے ہیں کونڈی میں وان ٹیبل سکر اور اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں چکن ڈال کے فرائی کروں گی چکن ڈالوں گی میرے پاس وان کیجی چکن ہے چکن کو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں گے چکن کا کلر چینج ہو چک ہے اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی مسالوں میں کیونکہ میرے پاس ایک کلو چکن ہے اور آدھا کلو دال ہے اس حساب سے میں اس میں وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون لال میرچ پاوڈر وہ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون حلبی ڈالوں گی اور وان ٹی سپون بھر کے اس میں میں نمک ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں پیسا ہوا دھنیا جائے گا اور ہاف ٹی سپون اس میں پیسا ہوا گرم سالہ جائے گا یہ دیکھیں یہ گرم سالہ جائے گا آپ گوشت کے ساتھ مسالوں کو بھونیں گے ساتھ ہی میں اس میں ٹیماتر ڈالوں گی ویورز یہ دو بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں جن کو میں نے کٹ لیے وہ میں ڈالوں گی اور آپ مسالے کے ساتھ ہام چکن کو بھونیں گے تاکہ اچھی طرح ہمارا مسالہ بھی بھون جائے اور سارے مسالے بھی بھون جائے تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے ویورز وان ٹی سپون اس میں سپیز دیرا جائے گا اچھی طرح بھونیں گے یہ ٹیماتر بلکل ہمارے گال جائے میش ہو جائیں پھر ہم اس میں چنے کی دال جو کہ ویورز میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی بھوکے رکھی ہوئی ہے وہ ہم چکن کے ساتھ ڈالیں گے اور پریشر دے دیں گے اور دال اور چکن ہمارے گھٹھے گال جائیں گے ہمارا ویورز چکن بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے ٹیماتر اور مسالے سارا کچھ بلکل سیٹ ہو گئے اب میں اس میں چنے کی دال ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہوئی تھی ایک گھنٹہ دال کو مکس کریں گے اور ہم نے دال کو بھوننا نہیں ہے بس ایسے مکس کرنے اور اب میں اس میں پانی ملا دوں گی ویورز یہ تقریباً دو کپ پانی ہے وہ ہم ڈال دیں گے مکس کریں گے اور ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر ککر میں چڑھا دیں گے ویورز پریشر ککر میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے پھر ہم جیسے پریشر کا تریقہ ہے کھوڑ دیں گے اور کھوڑ دیں گے اور کھوڑ دیں گے کھوڑ دیں گے کھوڑ دی ہے اور تری بھی اوپر آ جکی ہے اور اب میں اس میں ہرا دھنیا ڈالتی ہوں ہرا دھنیا ڈالوں گی اور میں سرونگ ڈش میں نکالتی ہوں اور پھر آپ کو اس کی فائنل لپ دکھا دیا بہت ہی زبردست منی ہے اب اس کو میں سرونگ ڈیچ میں نکالتی ہوں لیجے ویورز زبردست ہماری چنے کی دال اور چکن بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ریسیپی کو اسی طرح ہی فالو کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ